اس وقت ہمارے ساتھ سابق وزیر اللہ سندھ سید قائم علی شاہ صاحب موجود ہیں شاہ صاحب کس حد تک مطمئن ہیں جو لانگ مارچ ہے جو پذیرائی مل رہی ہے بہت شکریہ دیا آپ نے بہت اہم سوال پوچھا مطمئن نہیں آپ دیکھ لیں ہزاروں لوگ ہیں بوڑے ہیں بچے بھی ساتھ ہیں نوجوان تو بہت کافی ہیں اور بہت غصے اور شوک میں ہیں کہ ہم اسلامات پہنچیں اور عمران کو بھگائیں وہ اس لیے کہ انہوں نے تین سال میں پاکستان کو پچاس سال پیچھے چھوڑ دیا ہے غربت کی انتہا ہے ہر چیز کی انتہا ہے بھوک کی انتہا ہے بھوک میں لوگ مر رہے ہیں اب اس کے سوا اور کیا چاہ رہا ہو سکتا ہے جمہوری کہ ہم چیرمن صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم لانگ مارچ کریں عمامی لانگ مارچ کریں عمام چل رہے ہیں غریب بھی چل رہا ہے امیر بھی چل رہا ہے کوئی خوش نہیں ہے تو کیا یہ مقاصد پورے ہو جائیں گے جو غربت ہے جو مہنگائی ہے امید ہے انشاءاللہ دیکھیں غربت یہ نہیں پورا کرے گا اس کے عمل اس کے ہاتھ میں نہیں ہے نہیں اس کے ذہن میں ہی ہے یہ عجیب سوچ کا آدمی ہے تو اس لیے یہ تو جب گورنمنٹ جائے گی تو کوئی اچھی گورنمنٹ آکے کام کرے گی اور انشاءاللہ عمام کا فیصلہ غلط نہیں ہوتا آزادہ نہ منصفہ نہ الیکشن ہوں گے تو انشاءاللہ اچھی گورنمنٹ آئے گے ہمیں امید ہے کہ چیرمن صاحب ہمارے پرائم منسٹر ہوں گے اور ان عمام کی امید پوری صاحب آپ سینئر ترین ممبر ہیں پیپس پارٹی کے کارکن ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے قبل بھی جو پیپس پارٹی کی ریلیاں ہوتی تھیں خاص طور پنجاب میں داخل ہونے کے بعد ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا ابھی بھی پنجاب میں آپ داخل ہونے جا رہے ہیں تو کیا آپ تیار ہیں اگر کوئی رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی دیکھیں آدمی جب فیصلہ کرتا ہے اس وقت ہی فیصلہ کرتا ہے کہ سامنے کیا رکاوٹیں گے جیل آئے گا کوڑے لگیں گے ہمارے لوگوں نے کوڑے کھائے ہیں جیل گئے ہیں تختہ دار تک گئے ہیں تو اس لیے یہ انجام کے لیے سوچتے ہیں کہ انجام انشاءاللہ جذبہ ہے تو انجام اچھا ہوگا